اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا حضور سکر نور رسول نور میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں آنیاں فانوس بن کر خود نگہباں ہو گئیں وہ گھدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکاة مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں اور اے بہارِ طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب اے بہارِ طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری ظلفیں پریشاں ہو گئیں جس کے شانوں پر تیری ظلفیں پریشاں ہو گئیں نات کے بعد میں کچھ اشعار بہتی خسرت لب و لہجے کے شاعر ہیں جنابِ حشمت رضا صاحب ان کے مناقب کے اشعار میں دو چار اشعار کوٹ کرتا ہوں اور اس وقت میں اسماعیلی نیٹورک جو ہندوستان کا ایک زبردست ایسا نیٹورک ہے ایسا پرفارم ہے جہاں کے قریب سے گزرنے والا ہر مسافر مسافرِ راہِ مسئولی و بریلی و اجمیر اور بغداد کہلاتا ہے الحمدللہ رب العالمین اسماعیلی نیٹورک کی آواز کی تقریم لوگ بجا لاتے ہیں اسماعیلی نیٹورک کے ہر اس پاکزہ مشن کو لوگ اپنے لئے آئیڈیا سمجھتے ہیں جو ہمارے لئے آخرت کا نسبو لعین ہے میں اسماعیلی نیٹورک جو اس وقت بنارس سے ایک عظیم تقریب کا احتمام کر رہا ہے میں اس کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جو پورے ملک اور بیرون ملک میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے حضور کے شہزادے سرکارِ مسئولی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال و آمال و کردار و اتوار نشر کرنے کے لئے ان کے بہت ہی عظیم شہزادے وارث جبہِ مولاِ کائنات نورِ نگاہِ سرکارِ غوث العظم ناشرِ مسئلکِ حق و صداقت والا حضرت بازوِ سرکارِ حضورِ تاج و شریع اور دل بندے مشایخِ اطراف و جوانی و عالمی سلام سگدنا الشاہ حضور سگدی سرکارِ گزارِ ملک دامدلکم و فیوزکم کی ذاتِ مبارکہ ہے جن کا سائے کرم اسماعیلی نکورک اور الحمدللہ رب العالمین کافی دنوں سے موجود ہے اور انشاءاللہ اس تنظیم کو چلانے والی جو نسلیں آنے والی ہیں ان پر بھی ان کا سایہ اللہ قائم و دائم رکھے گا الحمدللہ رب العالمین آج ماشاءاللہ اس عظیم نکورک کے ذریعے سے بنار الشہر کے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ قادری رضوی اسماعیلی برادران نے جمع ہو کر کے ایک عظیم الشان مجلس نور کا احتمام کیا میں سب کو باری باری فردن فردن مبارک بات پیش کرتا ہوں اس قدرین تقریب کے احتمام کے لیے اپنے سروں کو ان کے قدموں پر خم کرتا ہوں مبارک بات پیش کرنے کے لیے میں میرے بڑے عظیم دوست محسن دوست بہت اچھے شاعر قادر الکلام شاعر جناب محترم شہدہ اسماعیلی بنارسی کی آواز سننے میں مستمگن تھا اور مجھے جناب حشمت رضا ساحل یاد آئے جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہی سایہِ بطول مسئولی کی راہ میں ملتے نہیں ببول مسئولی کی راہ میں ہیں ہر قدم پہ پھول مسئولی کی راہ میں بے انتہا پھول مسئولی کی راہ میں سبحان اللہ گھرانے کا خیال نہ ہو میرے ذہن میں گھرانے کا خیال نہ ہو میرے ذہن میں ہو جائے ایسی بھول مسئولی کی راہ میں ہو جائے ایسی بھول مسئولی کی راہ میں ملک بیرون ملک تمام طرح شکان راہ محبت اور وابستگانی سسلہ قادریہ اسماعیلیہ کی بارگاہ ہمیں شیر میں نات لکھتا جاؤں سمٹ جائیں فاصلے میں نات لکھتا جاؤں سمٹ جائیں فاصلے مدحد پکڑ لے طول مسئولی کی راہ میں مدحد پکڑ لے طول مسئولی کی راہ میں الحمدللہ رب العالمین آج یہ خوشخبری دیتے ہوئے مجھے بھی بیتنا خوشی ہو رہی ہے کہ دو دل پہلے بارگاہ سرکار حضور گزار ملک کہ بہت ہی مقبول آپ کے خودمہ میں ایک نام شامل ہے میرے بڑے محسن دوست جناب عزت مہم مہترم موقین اسماعیلی صاحب قبلہ کا اور ان کے تمام تر برادران کا ان کی تنظیم کے تمام تر عرقان کا الحمدللہ رب العالمین جن کی پاکلیزہ بسیار کوشش سے یہ عظیم الشان خانقہ نور و کرم اس وقت ماشاءاللہ اس وقت سرکار مطولی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوشہ ہیں لالڈاؤن میں بھی کیا کیا صورتیں عاشق لوگ نگال لیتے ہیں ماشاءاللہ اپنی آواز کو اپنے شیخ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے میں اس حوالے سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ذرا سا مجھے سرکار مطولی رضی اللہ عنہ کی صیرت مبارکہ اور آپ کے ارداد آپ کے امجاد آپ کے ہمعثر مشائخ آپ کے ماباد مشائخ کے حوالے سے توڑی سی گفتو کرنی ہے پھر کچھ اشار پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری سماتے ہوں گی اور قلبی زبان محترم شہدہ اسماعیلی اور دیگر سنا خانوں کی ہوگی انشاءاللہ جہاں تک تمام تر تاریخ داں کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی جن کو مقدومہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ نوریہ عفیفہ ام ابیحہ مقدومہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے ان کے شور فاتح خیبر مشارق و مغارب کے امام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کا نور سیدنا اشاہ سرکار مولا علی کرم اللہ حضور کریم کی ذات مبارکہ ہے آپ کے بڑے بیٹے ہیں مسلح امہ سیدی اشاہ سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ جو بقی شریف میں آرام کر رہے ہیں اور آپ کے دوسرے بیٹے ہیں جو سگدو شہدہ شان کربلا روحس کربلا اور فاتح کربلا جان کربلا الحمدللہ رب العالمین سیدنا اشاہ سرکار امام علی مقام سگدو شہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ ذات کی صورت میں آپ کی جو مزا شریف میدان کربلا میں ہیں اور آپ کے شہزادے ہیں جو مولا علی اکبر مولا علی ازگر کے درمیان سرکار سگدو صادرین سگدو ساجدین سیدنا اشاہ سرکار امام زیند عابدین رضی اللہ تعالی عنہ تمام تر لوگ بہت بھی معذب اور بہت بھی معذب طریقے سے میری آواز کو اپنی سماعتوں کے دہلیز پر جگہ دیں تاکہ ان کا میں ممنون اور مشکور رہوں ایک تاریخ کے پنے کو پلڑتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اپنے شیخ کامل کے ازداد کے پاکیزہ نصب نامے کی تھوڑی سی استاد پیدا ہو جائے ماشاءاللہ آسی کریم صلی اللہ کی بیٹی مقدم کائنات ان کے شہر اور مولا کائنات ان کے بڑے بیٹے امام حسن جو مدین شریف میں ان کے چھوٹے بھائی مانو حسین جو شریف میں ان کے بڑے بیٹے سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جو اس وقت مدین شریف میں آرام کر رہے ہیں ان کے بغل میں امام باقر ہیں ان کے بغل میں امام جعفر صادق ہیں اور ان کے ایک طرف سرکار امام حسن جو ان کے بڑے ابو ہیں اور پھر ان کی دادی مقدمہ مقدمہ کائنات ہیں تو سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جو میدان کربلا میں عرب کے حق میں قیدی بنائے گئے جنہوں نے اوٹ کی ننگی پیڑ پر وادی کربلا سے بچھڑتے وقت ایک نات پاک لکھی تھی اللہ اتنات کے نکتے زبر زیر کا تمام ترستان حسن کو اسمائلی سخرا اور مساکین کو عطا فرمائے سرکار امام زین عبدین کے جن کا نام سرکار زید شہید رحمت اللہ تعالی زید نام تھا مبارک آپ اور پھر شہادت کے عظیم مہدے پر سجد عشاء سرکار زید شہید رحمت اللہ تعالی کے نام سے وہ مشہور ہوئے تو آپ کی سترامی پشت میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام ہے سجد زید شہید کی سترامی پشت کی عظیم شخصیت ہے مدینہ شہید مقیم تھے اور پھر وہاں کے حکماء جو تھے ان کے ظلم سے تنگ آ کر کے اپنے عراق شریف کے معروف شہر یہ بسرہ کے قریب ایک شہر ہے جسے واسط کہتے ہیں واسط آپ نے وہاں پر سکون تختیار کر لی وہی پر قیام پذیر ہوئے اسی واسط کی مئیے سے سرکار گزار ملت کی مبارک نام کے ساتھ میں واسط لکھا ہوتا ہے واہ واسط شہر مبارک کا نام ہے جہاں سرکار فاتح بالگرام شریف نے سکون تختیار کی سرکار غریب نواز ربی اللہ تعالی کی سلطان شمز الدین التمش نے آپ کو واسط سے ہندوستان بلایا اور سن چھے سو چودہ ہجری میں ایک بہت ظالم خدم کا بادشاہ تھا جو اس وقت کے قصدے کا نام تختیر نگر وہاں پر وہ رہتا تھا تو اس کی سرکار خجاب اختیار کار کی دور میں حیات مبارک سلطان شمز الدین تھے اس نے سرکار فاتح بلگرام رحمت اللہ تعالیٰ کو اس شہر کی فتیابی کے بعد اس کا نام رکھا گیا بلگرام شریف اب یہ بلگرام شریف اتر پردیش دستان کے عظیم صبح اتر پردیش کی زلہ حردوئی میں واقع ہے سرکار فاتح بلگرام جن کا نام محمد صاحب دعوت صغرہ ہے آپ خجاب اختیار کاکی شرف بیردی حاصل تھا اور ان کی طرف سے خلافت اجازت دی اور آپ کے انتقال موارک اتر چھے سو پیٹ آلیس اجری میں اور مزار شریف اسی بلگرام شریف جہاں کی گدی کے عظیم مصطفی شرکار مصطفی شاید تو آپ کی اولاد کی پانچویں خشت میں ایک خزیم گزر گزر ہیں سراج سالکین سکیدن اشاہ سرکار علی رحمت رضوان آپ کے پانچ بیٹے تھے یہ بات یاد رکھیں کہ فاتح بلگرام کی اولاد کی پانچویں خشت میں جو بزر گزر ہیں ان کا نام تا ان کے پانچ شہداد تھے جو اس وقت اس علاقائی زبان کے حساب سے پچ بھائیہ کے نام سے جانے جاتے تھے یہ بھولی بھالی زبان ہیں اور لکنوں کے قریب زبان ہیں جن میں سے بلگرام شریف ہر دو زلے میں رہ گئے کچھ ایٹا زلہ مارا شریف میں قیام پذیر بلگرام شریف میں کہیں مارا شریف میں کہیں مسئولی شریف میں الحمدللہ اسی پاکیزہ خاندان کے ایک شاق ہے مدینہ شریف میں اگر مدینہ شریف کا سفر ہو تو جہاں تک میں حافظہ کام کر رہا ہے ایک مسجد ہے جسے مزد علی کہتے ہیں ایک وہ مسجد ہے جو مزد علی مزد عمر خاندان ایک محلہ ہے جس محلے کو بولتے ہیں اخوان خمسہ یہ مدینہ شریف میں وہاں بھی اسی مبارک خاندان کی مبارک شاخ مبارک شیوخ کی صورت میں موجود ہے ماشاءاللہ تو بات چل رہی ہے اس وقت مسئولی شریف کی تو اتر پردیش کی اس عظیم صوبے کی جو راتانی بات لقنو شہر سے بارہ شریف سگد شاہ سرکار غازی پاک کی بارگاہ کے طرف سفر کریں گے تو راستے میں یہ مسئول شریف کی خوشبو محضوس ہوگی انشاءاللہ بارہ بنکی ظلے میں ایک آستانہ ہے آستان آلیہ قادریہ رزاقی اسماعیل قادریہ یوں کی حضور غوث محبوب بے قبر قادری ماصری آپ کا ٹائٹل بہت اس لیے کہ ماصری شریف تقریبا تین کلومیٹر کے پاس رہے جو آپ کے شیخ کامل کی بارگاہ ہے الحمدللہ رب بالعالمین تو آستان آلیہ قادریہ رزا کی اسماعیل نہیں سلیے کہ اسماعیل سرکار مسئولی کا مبارک نام ہے وہاں اور حضرت سید شاہ محمد ابراہیم سغربی واسطی علی رحمت رزوان کے صاحب جاد ہیں آپ کی مبارک پیدائش دس سو چونتی فجری میں بلگرام شریف میں وہی عبددائی تعلیم کے تحصیل کے بعد یہی علامہ سید شاہ امیر محمد تفیل پتر علوی بلگرامی کے محل درد میں شامل ہو کر معقولات و منقلات کے تمام تر اس عید کے مربعات علوم و فنون پر درستر سہتی تھی ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد پھر خدا سلوی کا جذبہ پھر شیخ طریقت سید شاہ عبدالرزاق مشبوب اکمر قادری علی رحمت الرزوان کی بارگاہ پانس شریف میں زیلا جو بارہ بنکی کا ایک عظیم شان دیار نور ہے وہاں پر اس کے بعد آپ ان کی حلقے ارادت میں داخل ہوئے اور تقریبا بارہ سال تک اپنے شیخ کے قول پر عمل کرتے ہوئے اپنے ریاضت کی مجاہد کی ان کے فیوز و برکات کو حاصل کیا اور ولایت کی عظیم بلندیوں پر پہنچے اپنے شیخ کے ویسال کے بعد سرکار مطولی ان کے مرید بھی ہوئے تھے ان کے مرید بھی تھے پہلے سے آپ کے خلیفہ بھی تھے آپ کے جانشین بھی تھے اور آپ جدی کے وارث بھی تھے جس ان کے عظیم شہزادے سرکار دوست محمد شاہ رحمت اللہ خود اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے لیکن سرکار پاسا شریف میں اپنی گتی کا وارث سرکار مسئولی شریف کو چنا تھا ماشاءاللہ تو اس وقت مولی محمد نظام الدین فرنگی میلی علی علی محمد جن کی طرف درس نظامی منصوب ہے آج جتنے بھی ادارے ہیں ہر مکتب فکر میں درس نظامی کی خوش عقید ہے اور اس کے حسانات کو سنی طلبہ اکرام محسوس کرتے ہیں اور وحادی ادھاب نا کی ہم بات کیا کریں بہرحال درس نظامی یہ سرکار مولی نظام الدین کرنگی محلی علی مدرزان کے طرف منصوب ہے یہ آپ کے برادر طریقت بہان اللہ